ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان کو تحریک لبیک کے دھرنے پر قوم سے خطاب کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور وزیراعظم عمران خان کی ملاقات میں کیا کچھ ہوتا رہا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی جانب سے ایک آلہ ترین سطح کے اجلاس میں کس طرح کے انکشافات کیے گے تحریک لبیک کے سربراہ ساد حسین رزوی اس وقت کہاں موجود ہیں ان سے کس مقام پر مذاکرات کیے جا رہے ہیں ان مذاکرات کے چار مرکزی کردار کون ہیں تحریک لبیک کے لانگ مارچ کے دوران گکھڑ بندی کے مقام پر کیا کچھ چلتا رہا یہاں سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں کس طرح کے مناظر ہیں اور اب حکومت نے کیا دو حتمی اور بڑے فیصلے کیے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی وزیراعظم عمران خان کو قوم سے خطاب کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا اور جنرل باجوہ اور پرائم نسٹر کی جو انتہائی اہم ملاقات ہوئی تحریک لبیک کے دھرنے کے حوالے سے اس ملاقات میں پینتالیس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو تازہ ترین خبر ہے اس میں کچھ نئے حقائق سامنے لائے گئے ہیں اور کچھ تازہ ترین انکشافات کیے گئے ہیں اس سے پہلے یہ حقائق اور یہ انکشافات سامنے نہیں آئے تھے کیونکہ پیمرہ نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر پابندی آئیت کر دی ہے کہ وہ تحریک لبیک کے اس لانگ مارچ اتجاج اور دھرنے کی کبریج نہیں کر سکتے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو انکشافات سامنے آئے ہیں اب ان انکشافات اور حقائق کی آفیشلی یعنی سرکاری سطح پر بازابتہ تصدیق کی گئی ہیں تو اس معاملے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے لانگ مارچ میں گکھڑ منڈی کے مقام پر کس طرح کی ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ لانگ مارچ کے حوالے سے یہ جو مقام تھا بہت اہم بھی تھا اور بہت حساس بھی مانا جا رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لاہور سے جب یہ لانگ مارچ روانہ ہوا تو اس وقت ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی اور دو پولیس اہلکار لاہور میں ہی شہید ہو گئے تھے پھر سادوکی کا جو مقام ہے وہاں بھی تحریک لبیک کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپے ہوئیں پولیس نے یہ دعویٰ کیا اور پولیس نے یہ الزام لگایا کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں انہوں نے پولیس کے اہلکاروں پر بوتل بم اور پیٹرول بم پھینکے اور بیس کے قریب اہلکار مزید زخمی ہو گئے ان حملوں میں اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ گکھڑ بندی کے قریب پہنچ چکا ہے اور لانگ مارچ میں تحریک لبیک کے جو کارکن شریک تھے ان کو یہاں پر ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا ایک خاص حکمت عملی کے تحت اب یہاں سے ان کی اگلی منزل یہ تھی کہ لانگ مارچ کے شریکار نے ہر صورت وزیرہ آباد پہنچنا تھا اور گجرا والا سے گکھڑ بندی تک جو راستہ تھا لانگ مارچ کے لیے وہاں تو پولیس کی جانب سے یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کسی قسم کی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی گئیں لیکن یہاں سے صورتحال میں ایک نیا موڑ بھی آ گیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خطرناک پس بھی آ گیا اور وہ موڑ یہ تھا کہ گجرا والا سے دریائے چناب کے پل تک یہ کوئی تقریباً باون کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے اور باون کلومیٹر کے علاقے میں تو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی لیکن جو دریائے چناب کا پل ہے وہاں پر رینجر اور پولیس کی بھاری نفری اس وقت موجود ہے اور یہاں بہت حساس بات یہ ہے کہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے اور حکومت کا الزام یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں میں سے کم سے کم بیس کارکن ایسے ہیں جن کے پاس کلاشن کوفے موجود ہیں ان کے پاس پیٹرول بم بنانے کے مواد بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کارکنوں نے نوکیلے پتھر بھی اکٹھے کر رکھے ہیں اور یہ سب کچھ حکومت کا الزام ہے دوسری جانب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پولیس حیلکاروں کو یہ ہدایات تھی کہ ان کی جانب سے پہلے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے لیکن اب حکومت اس لانگ مارچ کو وزیر آباد کے مقام پر ہر صورت روکنا چاہتی تھی اور یہاں بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی حساس معاملہ یہ تھا کہ وزیر آباد کا یہ جو علاقہ ہے یہاں پر پنجاب رینجرز کی جانب سے بڑے خاص قسم کے بینرز لگائے گے ان بینرز کے ذریعے جو تحریک لبیک کے شرکاہ ہیں اس لانگ مارچ کے ان کو وارننگز دی گئی اور ان بینرز پر یہ تحریک تھا کہ اس علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری برائراز رینجرز کی ہے رینجرز کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور انہیں یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اناثر یہاں پر شرپسندی کریں تو ان کو برائراز گولی ماری جا سکتی ہے لہٰذا مظاہرین واپس چلے جائیں اس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی تشدد کی صورتحال پیدا ہو اس قسم کے بینرز اس مقام پر رینجرز کی جانب سے لگائے گے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب حکومت اس نے ایک درخواست کی تھی کہ رینجرز کو دو ماہ کے لیے یہاں پر تائنات کیا جائے اور انہیں یعنی رینجرز کو انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ پانچ کے تحت خصوصی اختیارات بھی دیئے گئے ہیں اور یہ جو اختیارات ہیں جس قانون کے تحت دیئے گئے ہیں اس میں جو مسلح افواج ہوتی ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو نیم عسکری ادارے ہوتے ہیں جن میں رینجرز بھی شامل ہیں جن میں ایف سی بھی شامل ہیں ان کو پولیس کے اختیارات بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو فوج ہے رینجرز ہے ایف سی ہے یا پولیس ہے یہ دہشتگردانہ اقدامات یا انصداد دہشتگردی ایکٹ میں موجود جتنے بھی جرائم ہیں ان کو روکنے کے لیے فائرنگ کر سکتے ہیں یعنی انہیں فائرنگ کا اختیار بھی ہوتا ہے یہ بغیر کسی وارنٹ کے کسی کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح کسی کو گرفتار کرنے کے لیے یا کسی سے اسلحہ وغیرہ ضبط کرنے کے لیے بھی بغیر وارنٹ کسی جگہ پر چھاپا مار سکتے ہیں اور بغیر وارنٹ کسی کی بھی گرفتاری کر سکتے ہیں تو رینجرز کو اس طرح کے اختیارات بھی قانون کے تحت دیئے گئے ہیں اب اس بقام پر ایک بہت بڑے تصادم کا خدشہ اس لیے ہے کہ یہاں نہ صرف رینجرز تائینات ہیں پولیس اہلکار تائینات ہیں اور دوسری جانب تحریک لبیک کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد بھی اسی مقام کے اطراف موجود ہے جس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر وزیر آباد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تحریک لبیک تحریک لبیک کا یہ جو لانگ مارچ ہے تو یہاں ان کو روگنے کی کوشش کی گئی تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا بدقسمت لمحہ بن سکتا ہے جس میں بہت خوفناک تشدد کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور یہاں پر دونوں جانب سے جانی نقصان ہو سکتا ہے برحال اب واپس آتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور وزیراعظم امران خان کی ملاقات میں تحریک لبیک کے دھرنے کے حوالے سے کیا فیصلے ہوئے اور سعاد رزوی صاحب اس وقت کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کون کس نویت کے مذاکرات کر رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ سعاد رزوی کے ساتھ براہراس مذاکرات کے لیے آئی ایس آئی نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور سعاد رزوی کو پہلے تو اسلامباد بھی بلائیا گیا تھا اور ان کے ساتھ براہراس مذاکرات کیے گئے کیونکہ حکومت کے پاس اطلاعات یہ تھی کہ اس احتجاج کی آڑ میں کچھ شرپسند اناثر بہت بڑے پیمانے پر تشدد کی ایک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں اور یہی وہ وجہ تھی کہ سعاد رزوی کو انیشلی اسلامباد لائیا گیا تھا تاکہ ان کے سامنے یہ جو ریپورٹس ہیں یہ ریپورٹس ان کے سامنے رکھی جائیں کہ آپ کے احتجاج کی آڑ میں کچھ شرپسند اناثر کتنی بڑی تقریبکاری کی پلاننگ کر رہے ہیں اب جو مذاکرات کا تازہ ترین دور ہوا اس دور میں بھی دونوں طرف سے دلائل دیے گئے لیکن ایک نکتہ ایسا تھا جس پر ڈیڈ لاغ پیدا ہو گیا وہ نکتہ کیا تھا اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے آلہ ترین سطح کے اجلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا اور یہ جو اجلاس تھا یعنی قومی سلامتی کمیٹی کا یہ پرائم نسٹر عمران خان نے بلایا تھا اس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ تحریک لبیک کے دھرنے کے معاملے پر حکومت کی اور ریاست کی کیا پالیسی ہوگی اور تمام ادارے ایک پیج پر رہ کر کس قسم کی پالیسی اپنائیں گے اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی شریک تھے اس کے علاوہ دیگر مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حبید بھی اس اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے تھے ڈی جی آئی بی کو بھی اس اجلاس میں بلایا گیا تھا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد موجود تھے اور وزیر مذہبی امور بھی موجود تھے اب اس اجلاس میں کچھ ریپورٹس پیش کی گئیں اور وہ جو ریپورٹس تھیں بہت ہی حساس نویت کی تھی اور براہراست ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حبید نے اس اجلاس کے دوران ان ریپورٹس کے متعلق بریفنگ دی اور یہاں یہ بھی غور کیا گیا کہ تحریک لبیک کے وہ کون سے مطالبات ہیں جن کو مانا جا سکتا ہے جن کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور ایسے کون سے مطالبات ہیں جن کو ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ان مطالبات کو مانا جا سکے اب اس اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دو اہم انکشافات کیے ایک تو ان کا کہنا یہ تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ہمارے حالیہ مذاکرات ہوئے جن میں مذاکرات کا وہ دور بھی شامل تھا جس میں براہراست ساد رضوی بھی شریک تھے اور تحریک لبیک کی جو شورہ ہے اس کے دو مزید مرکزی جو رکن ہیں وہ بھی شریک تھے تو شیخ رشید نے انکشاف یہ کیا کہ انیشل جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد ایک ایگریمنٹ پر ایک معایدے پر دسخط کیے گئے تھے اور حکومت اس معایدے پر قائم ہیں تحریک لبیک نے دوسری جانب دعویٰ یہ کیا تھا کہ وہ جیٹی روڈ اور دیگر جو راستے ہیں اس ایگریمنٹ کے بعد جو انیشل مذاکرات کے بعد ہوا تھا یہ راستے وہ کھول دے گی لیکن تحریک لبیک نے اب تک اپنا یہ جو وعدہ ہے پورا نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک نے جشن عید ملاد النبی کا جو جلوس تھا اس کو دھرنے میں تبدیل کر دیا جیٹی روڈ کے اطراف جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر سکولز اور کالیجز کو بند کرنا پڑا ہے پانچ پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں سو سے زائد اہلکار ایسے ہیں جن کو برائے راس گولیاں لگی ہیں یعنی دو سو سے زائد ٹوٹل زخمی ہیں جن کے اوپر پتھراو بھی ہوا ہے جن کے اوپر پیٹرول بم بھی پھیکے گئے ہیں اور شیخ رشید کے مطابق کم سے کم اسی اہلکار ایسے ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں اور یہ فائر کیے گے تحریک لبیک کے کارکنوں کے جانب سے لیکن تحریک لبیک کے قائدین نے ان کارکنوں کے خلاف نہ تو کوئی ایکشن لیا بلکہ الٹا ان کو تحفظ دیا شیخ رشید کے الزام کے مطابق اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ان کو حوالے کیا جائے یعنی جن کارکنوں نے یہ فائرنگ کی ہے ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا جائے تو اس سے بھی انکار کر دیا گیا اس کے بعد یہ ہوا جو شیخ رشید احمد نے ایک اور بہت اہم انکشاف دیا ان کا کہنا تھا کہ جب ملکی فورسز پر گولی چلانی پڑی تو ایسے حالات میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس کو رینجرز کے ماتحت کیا جائے یہ وہ حالات تھے جس کے بعد ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑا اس کے بعد شیخ رشید نے ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا بہت بڑا انکشاف کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تحریک لبیک کے مظاہرین ہیں ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں سے بہت زیادہ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں ان کے جو ویڈس ایپ گروپس ہیں وہ انڈیا سے ہانگ کانگ سے امریکہ اور برطانیہ سے چل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ای میلز جنریٹ کر رہے ہیں اپنے احتجاج کو تقویت دینے کے لیے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے یا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کی جو ای میلز ہیں وہ بھی ہانگ کانگ بھارت امریکہ اور برطانیہ سے چلائی جا رہی ہیں اور ملک کے اندر ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کو جو چلانے والے اکاؤنٹس ہیں اور جو افراد ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ شیخ رشید نے اس اجلاس کے اندر بتایا جو ہمارے ذرائع نے یہ کہانی ہمیں بتائی اب اسی اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور جو دیگر اسکری قیادت ہے وہ بھی شریک تھی اور رائے رہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا یہ اجلاس تھا تو پرائم نیسٹر عمران خان خود اس کی صدارت کر رہے تھے اب اس دوران دو بڑے فیصلے کیے گے وہ فیصلے بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ساد رزوی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان میں ڈیڈ لوگ کس نکتے پر پیدا ہوا اب یہ جو اجلاس تھا اس میں ایک تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ریاست کی جو رٹ ہے یعنی ریاست کی جو عملداری ہے وہ ہر صورت میں برقرار رکھی جائے گی پاکستان کو فی ٹی ایف جیسا چیلنج درپیش ہے پاکستان کو جی ایس پی پلس جیسا چیلنج درپیش ہو سکتا ہے اگر تحریک لبیک کے لانگ مارچ اگر وہ فیضہ باد آ گیا یا ان کی جانب سے کوئی پرتشدد صورتیال اختیار کی گئی تو اس صورت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تحریک لبیک کو کوئی اجازت دی جائے کہ وہ پرتشدد کاروائیاں جاری بھی رکھیں اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو عسکری قیادت ہے اور پرائم نیسٹر عمران خان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا یعنی سیول قیادت اور عسکری قیادت ایک پیچ پر تھی کہ اگر تحریک لبیک کی جانب سے زبردستی فیضہ باد آنے کی کوشش کی گئی اور اس لانگ مارچ کو تشدد کے ذریعے یا طاقت کے بلبوتے پر فیضہ باد تک لانے کی کوشش کی گئی تو پھر آپریشن کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کے بعد ریاست پاکستان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہ جائے گا کہ ریاست پاکستان اس طرح کی تحریک کو کچلنے کے لیے ایک آپریشن کرے کیونکہ اگر فیضہ باد تک یہ دھرنا آتا ہے تو پھر ریاستی مفادات کو بہت نقصان بھی پہنچے گا اور ایک ایسی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا لیکن یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سادھ رزوی اور حکومت کے درمیان ایک نکتے پر اب تک ڈیڈ لوگ موجود ہے حالانکہ مذاکرات کے تین ادوار ہو چکے ہیں لیکن یہ جو نکتہ ہے اس پر ڈیڈ لوگ اس وقت ختم نہیں ہو رہا کیونکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب تحریک لبیق پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے ایک قرارداد قومی اسیمبلی میں لائی جائے تو وہ قرارداد حکومت قومی اسیمبلی میں لے آئی تھی تحریک لبیق کے قائدین نے اس کے بعد ایک پریسر کیا تھا ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بہت خوشی کے ساتھ فخر کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا ہو چکا ہے اس لیے ہم لاہور میں اپنے مرکز پر جو دھرنا دیئے ہوئے بیٹھے تھے ہم اس دھرنے کو ختم کر رہے ہیں تو ان کا وہ مطالبہ مان لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اب یہ ایک اور مطالبہ لے کر انہوں نے یہ ساتھویں مرتبہ لانگ مارچ شروع کر دیا ہے یہ حکومت کا موقف تھا تو حکومت نے اب یقین دہانی یہ قرارد تحریک لبیق کے جو قائدین ہیں خاص طور پر ساد رزوی کو کہ اگر آپ اپنا لانگ مارچ ختم کر دیں اگر آپ اپنے کارکنوں کو کہیں کہ وہ واپس لاہور میں اپنے مرکز پر چلے جائیں اور فیضاباد کی جانب آنے کا ارادہ ترک کر دیں تو ہماری یہ گارنٹی ہے کہ ہم آپ کے جو مطالبات ہیں جو مانے جا سکتے ہیں وہ ہم تسلیم کر لیں گے لیکن اس کے لیے جو پہلے ایگریمنٹ تھا کہ آپ روڈز خالی کریں گے جی ٹی روڈز سے اپنے کارکنوں کو واپس بلائیں گے ایک تو آپ یہ کریں کہ اپنے کارکنوں کو کہیں کہ لانگ مارچ فیلحال ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کے مطالبات تسلیم کریں گے لیکن ساد رزوی جو ہیں وہ اس بات پر قائم ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے حکومت ہمارے مطالبات پورے کرے اس کے بعد ہی ہمارے جو شرکاں ہیں لانگ مارچ کے یہ واپس جائیں گے اور اسی صورت میں ہم یہ دھرنا ختم کریں گے اس بات پر ایک ڈیڈ لاغ پیدا ہو چکا ہے اب اس پوری صورتحال میں وزیراعظم عمران خان نے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان اصل میں آج ہی کے دن خطاب کرنا چاہتے تھے فوری طور پر ہنگامی طور پر اور یہ بتانا بھی چاہتے تھے کہ نظام مصطفیٰ کے پاکستان کے اندر رائج کرنے کے لیے ان کا کیا وین ہے انہوں نے کس قسم کے تاریخی اقدامات کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پوری آتھارٹی قائم کی ہے پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو رائج کرنے کے لیے اور ساتھ ہی جو پاکستان کا تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مضامین بھی شامل کروا دی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر تحریک لبیک ناموسے رسالت کے نام پر ریاست کو بلیک میل کرے گی تو میرے پاس بطور چیف ایکزیکٹیو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ میں ریاست کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو استعمال کروں اور ریاست کو مفلوج ہونے سے بچاؤں جو بائیس کروڑ عوام کو اس وقت مشکلات درپیش ہیں تحریک لبیک کے دھرنے کی وجہ سے تحریک لبیک کے لانگ مارچ کی وجہ سے مجھے ان بائیس کروڑ عوام کو بچانا ہے ریاستی مفادات کو دیکھنا ہے تو اگر ہم نے مذاکرات کی جو آخری آفر ہے یہ بھی اگر تحریک لبیک اس کو قبول نہیں کرتی اور اس کے نتیجے میں پورا طریقے سے یہ معاملہ حل نہیں کرتی تو پھر ہم آخری اور حتمی حل کے طور پر آپریشن کی جانے بھی جائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا آپس